ابن علم رب شرح لی صدری ویسر بی امری وحلو بقدتم من لسانی افقہ قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علم آمین سو پہلا ایک ویسٹہ لیکھیں جی دعی الكلمات المناسبة في الفراغات دعی دونوں کمانڈک ورم ہیں فیل عمر ہیں لڑکے سے کہیں گے تو دع کہیں گے لڑکی سے کہیں گے تو دعی کہیں گے یعنی دع للمذکر ودعی للمعنف ٹھیک ہے جی سو میننگ اس کا کیا ہوتا ہے جی پوٹ پوٹ الكلمات المناسبة سوٹیبل ورڈز في الفراغات in the blanks یعنی چوز یا پوٹتا سوٹیبل ورڈز in the blanks اور ورڈ بھی اپنے پاس سے نہیں آپ نے لکھنا بلکہ یہ آپ کو آپشن دیئے ہوئے ہیں آپشن کیا جی یوحبو ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہے الجدہ پھر ہے جی جمیل اس کے بعد ہے یشم اس کے بعد ہے حدیقہ اور پھر ہے جی حلوہ اس کے بعد ہے رائحہ اور ارجوحہ پھر ہے جی یوحب اس کے بعد ہے جی لعب اور اس کے بعد ہے جی الاربعہ ان میں سے کوئی ایک چوز کرنا اور یہ بھی یاد رکھیں ظاہر ہے کتنی blank ہیں جی مارے پاس blank آ رہی ہیں جی nine اور ورڈ کتنے ہیں ورڈ one two three four five six seven thirteen ہے ہے نا اس میں دو دو بھی آ رہے ہیں نا کسی کے دو دو بھی آ رہے ہیں twelve تو لیتے ہیں جی نمبر وان ہے جی مارے پاس ڈیش ال اولاد بیت الجدہ جی نمبر وان ہے جی ہونسا ورڈ یوزیٹ سوٹیبل ہوگا جی ہم ڈیش ال اولاد بیت الجدہ ہم چاہے گا سریعہ یس ہے یوہب نہیں یادہب نہیں ٹھیک یوہبو یوہبو زیادہ ٹھیک ہے یادہب نہیں ٹھیک ہے یوہبو زیادہ ٹھیک ہے یوہبو ٹھیک ہے اس لیے یادہب بھی چل سکتا ہے ویسے لیکن نیچے مارے پاس ایک نمبر سکس میں آ رہا ہے ڈیش ال اولاد الہ بیت الجدہ اب یہ الہ جو ہے نا یہ دیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کے شروع میں یادہب ہی آنا چاہیے اس لیے یادہب ہم نیچے اس میں تو لگا لیں گے اوپر والے میں پھر نہیں لگائیں گے اوپر والے میں آ جائے گا یوہبو بیت الجدہ واسع و جمیل ییش بیت الجدہ واسع و جمیل بلکل ٹھیک ہے اس میں آ جائے گا جمیل وہی سینٹنسز ہے جو بک میں ہم نے پڑے تھے کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں میرے خیال میں بیت الجدہ واسع و جمیل بلکل چیز ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اگر ہے آپ کے پاس ہارڈ کافی تو اس میں لکھتے جائیں شاہب آش بیت الجدہ واسع و جمیل اچھا جی اس کے بعد ہے جی یہ نمبر سری فیل بیت ڈیش و نفورہ و ڈیش یعنی دو یہاں پہ بڑھ ڈانے ہیں جی کیا کیا آسکتا ہے حدیقہ و ارجوحہ ایوہ وہی سینٹنسز جو گرام میں پڑا تھا تو اس میں آیا تھا فیل بیت حدیقہ و نفورہ و ارجوحہ سو آپ یہاں پہ لکھیں گے حدیقہ فیل بیت نمبر تھری سینٹنس نمبر تھری کی بات کرو فیل بیت کے بعد ہے حدیقہ و نفورہ لکھا ہوا ہے اور آگے سیکنڈ بلینک میں لکھیں گے ارجوحہ ایوہ فیل بیت حدیقہ و نفورہ و ارجوحہ اچھا جی اس کے بعد آ رہا ہے جی نمبر فور میں سیم اسی طرح لکھا ہوا ہے فیل بیت ڈیش و ڈیش و آخیر یہاں پہ کیا آئے گا لعب و حلوہ ایوہ نمبر فور میں آئے گا جی فیل بیت لوعب باو کے بعد حلوہ ایک آخر میں و عصیر سو من جگہ فیل بیت لوعب و حلوہ و عصیر فیل بیت لوعب و حلوہ و عصیر ارجو شباش فیل بیت لوعب و حلوہ و عصیر فیل بیت لوعب و حلوہ و عصیر جی نمبر فائب جی یذہب الاولاد الہنا کا یوم ڈیش الاربع یذہب یذہب الاولاد اینا ہنا کا یوم الاربع یذہب الاولاد الہنا کا یوم الاربع نمبر سکس ڈیش الاولاد الہ بیت الجدہ یذہب ہاں یہاں پہ آئے گا یذہب یہاں آنا ہے یذہب ٹھیک ہے جی کیونکہ الہ آگئے الہ کے ساتھ اب یحبو نہیں آسکتا تو اس لئے اگر ہم یذہب اوپر لگاتے تو نیچے پھر یحبو نہیں آسکتا اوپر یذہب اور یحبو دونوں آسکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیونکہ آپش کیونکہ مالے پاس تب پھر ہم نے اوپر یحبو یوذ کیا اور نمبر سکس میں یالہ بھی یوذ کیا نمبر سیمن جی تصنع الام دیش کاکا کاکا تصنع الام کاکا ٹھیک ہے جی نمبر ایٹ دیش الورد جمیلا رائحہ رائحہ الورد جمیلا ٹھیک ہے جی رائحہ الورد جمیلا تو نمبر ایک میں رائحہ رائحہ نمبر نائن دیش الورد الورد یشم ہاں یشم یشم کا میننگ ہی اس ملیل یشم نمبر نائن میں یشم تو ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوجی نمبر ون میں آئے گا یوحب نمبر ٹو میں آئے جمیلا نمبر ٹری کے پہلے بلینک میں آئے گا حدیقہ اور دوسری ادھر آئے گا اور جوحہ نمبر فور اس کے پہلے بلینک میں آئے گا لوعب اور دوسری میں آئے گا حلوہ نمبر فائیو آئے گا الاربعاء نمبر سیکس کے بلینک میں آئے گا یاذہب یاذہب نمبر سیمن کی آئے گا کھاکا کاکتن ال کاکا بھی لکھ سکتے ہیں لیکن کاکا یہ نا اوپر ڈاٹ میں سو گئے ہیں تا کے ٹھیک ہے یہ ڈاٹ بھی ہیں یہ کاکا نمبر ایٹ کے اندر آئے گا جی رائحہ یہ بہتا ہے رائحہ نمبر نائن میں آئے گا یشم یشم ٹھیک ہے جی اگلے قویسن جانے بڑھتے ہیں جی ایک ہے جی اجیب اجیبی عن الاسئلت تالیہ ایک دام صرف فالوئن کویسٹنز نمبر بان جی ماذا یشم الولد یشم رائحہ جمیلہ یشم الولد دونوں آ سکتے ہیں دونوں تمراند یہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے یشم الولد رائحہ جمیلہ یا پھر یشم الولد الوردہ ٹھیک ہے کہ اس نے پھول کو فلاور کو سنگا تھا سر وہ دونوں جی یہ حوار میں سے پوچھ رہا ہے حوار میں سے جی سر سارا اب میرے خیال میں ادھر صحیح ہے لیکن دونوں چیزیں آئیتی نا یشم الولد یہی بول رہا ہوں نا کوئی بات نہیں ہے آپ یشم الولد ولد رائحہ جمیلہ یہ آ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں اگر کوئی بچہ یہ لکھ سکتا ہے دیتا ہے نا دیکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے ایکزیم میں کہ بچے کو question understand ہو گیا اور وہ اس کا جو concept ہے وہ clear ہے so پھول بھی سونگ سکتے ہیں خوشبو بھی آ سکتی ہے کوئی کہیں سے کھانے کی بھی so دونوں answer ٹھیک ہے اگر کوئی بچہ لکھتا ہے یشم الولد راہہ جمیلہ it's correct ٹھیک ہے اگر کوئی بچہ کہتا ہے یشم الولد الوردہ تو پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس نے کوئی restriction نہیں لگئی کہ آپ نے ہیوار میں سے answer دینا دیکھیں ہے ہیوار میں سے ہمیں پتا ہے یہ آئے ہیوار میں سے ہیوار میں سے لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ ہیوار کے مطابق دیں کوئی سا بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی so technically دونوں answer ٹھیک ہوں گے یشم الولد الوردہ and یشم الولد رائحہ جمیلہ number two جی ماذا سانعت الجدہ کافہ کبیرہ والعزیز سانعت الجدہ کافہ کبیرہ والعزیز اتنا بھی کافی ہے کافہ کبیرہ لذیذہ نہ بھی لکھیں تب بھی ٹھیک ہے only کافہ لذیذہ بھی لکھ سکتے ہیں سانعت الجدہ کافہ لذیذہ سانعت الجدہ کافہ کبیرہ سانعت الجدہ کافہ کبیرہ والذیذہ ٹھیک ہے جی دونوں لکھ سکتے ہیں تو مصلہ میں نمبر تری ماذا فلکا شرسکر و بئیس و دقیق تینوں چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں جو دادی نے کہا تھا فلکا کا سکر و بئیس و دقیق و ملحن اور کوئی ایک بھی لکھ دیں تو پھر بھی ٹھیک ہو جگا آپ لکھ دیتے ہیں امسال کے دور پر فلکا کا بئیس یا فلکا کا دقیق تو گزارہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ماذا فلکا کا فلکا کا سکر و بئیس و دقیق و ملحن نیسٹلی نیسٹلی ننبر فور حل سنزور الحدیق یا جدتی نعم ہاں نعم کے بعد لکھیں گے نعم سنزور الحدیق اتنا کافی ہے یا جدتی لکھنے کے ضرورت نہیں آپ یا جدتی تو انسر دے رہی ہیں جدتی تصور پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس لیے یہ نہیں کہنا یا جدتی بس اتنا کافی ہے نعم سنزور الحدیق yes وی ویل گوز اک تا گارڈن اس نے پوچھا حل سنظور الحدیقہ یا جدہ تھی will we visit the garden oh my grandmother تو اس کا ہم صرف ہوگا نعم سنظور الحدیقہ yes we will visit the garden ہے یہ جی نیکسٹ ہے جی نمبر فائی ماذا نأخوذ معنا نأخوذ کی طرح من الکاکہ نأخوذ نأخوذ اس نے یہ نہیں کہا تأخوذ تأخوذ کہتا تو ہم آخوذ کہتے ہیں نأخوذ کا نأخوذ ہی آئے گا ماذا نأخوذ ہم کیا لیں گے معنا اپنے ساتھ ٹھیک ہے جی تو آپ کہہ سکتے ہیں نأخوذ معنا کاکہ وآلت تصویر وہ بھی ساتھ لے کر گئے تھے نا کیمرہ بھی تو دونوں کہہ سکتے ہیں کوئی ایک بھی کس کہتے ہیں نأخوذ معنا آلت تصویر یا نأخوذ معنا کاکہ یا نأخوذ معنا کاکہ وآلت تصویر دونوں کہہ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے جی لکھ لے ساتھ نأخوذ معنا آلت تصویر وکاکہ نأخوذ معنا آلت تصویر پیج پہ فلکاکہ بیز اس نے ہاں دے ہی کیونکہ کوئیسٹن میں نہیں لگایا اس لیے ہمیں آنسر میں بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے فلکاکہ اب پھر وہی چیز ہے فلکاکہ کوئی ایک چیز لکھتے ہیں بیز یا دقیق یا تینوں چارہ چیزیں لکھتے ہیں جو دادی نے بتائی تھی فلکاکہ سکر و بیز و دقیق اور میرے ٹھیک ہے جی ساری بھی لکھ سکتے ہیں اور کوئی ایک بھی لکھتے ہیں تو ہم اس کو ٹھیک کر مان دیں گے نمبر ٹو جی مردہ فیس اللہ فیس اللہ ملابس فیس اللہ ملابس پورا ون ورڈ آنسر نہیں لکھیں پورا آنسر لکھنے کی پورش کریں ٹھیک ہے جی فیس اللہ ملابس فیس اللہ ملابس اچھا جی نیکس آگیا جی مادا فی الحوض فی الحوض سمک فی الحوض اس سمک اس سمک اگر ایک ہے تو اس سمکہ بھی لکھ سکتے ہیں زیادہ ہے تو اس سمک لکھنے گے کیونکہ سمکہ سنگل رہتا ہے اور اس سمک اور اس مات اس کا پروڑ رہتا ہے ٹھیک ہے جی سو سمکہ یا سمک کچھ بھی لکھ سکتے ہیں مادا فی الحوض فی الحوض سمکہ یا سمک مجھے تو ایک ہی نظر آ رہی ہے ادھر چلیں سمک بھی آپ لکھ سکتے ہیں اچھا جی نیکس قویسٹن آگا جی اکتب الکلمہ لکل سورہ ویسے تو یہ بڑا سمپل اور آسان سا ہے کہ اس نے کوئی رسٹرکشن پابندی نہیں لگئی جیسے اوپر تھی نا جیسے وہ نور کہہ رہا تھا کہ سر یہ حوار سے دیا ہے دیا وہ حوار سے ہی تھا لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں آنسر حوار کے مطابق دیں اس نے کہا تھا جی جناب سوٹیبل آنسر بنیں بس ہم کوئی بھی سوٹیبل آنسر دے سکتے تھے ٹھیک ہے جی جب پابندی لگا دے گا ہمیں حوار کے مطابق دیں تو پھر مسئلہ بنے گا اب یہاں پھر اس نے کوئی پابندی نہیں لگائی اس نے کہا جی اکٹوبل کلمہ مناسبہ لے کل سورہ رائیڈا سوٹیبل ورڈ فر ایوری پکچر ٹھیک ہے جی پہلے اس کا ہم سوٹیبل ورڈ لکھتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتاب کے اندر اس کے اندر ایک پابندی ایک سوٹیبل ورڈ بھی ہے اس کے اندر جی سو فرسٹ پکچر میں کیا لکھیں گے جی اہواز فرسٹ پکچر میں کیا لکھیں گے سوٹیبل ورڈ کیا آئے گا اس کا حیزاؤن 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 ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جوتوں کو بولیں گے جی نیکسٹ یہ کیا ہے السجادہ سجادہ سجادہ ٹھیک ہے جی سجادہ بالکل ٹھیک ہے جی جائے نماز کو سجادہ بولیں گے اور یہ نمبر سری نیکسٹ حیسان 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 صاد سے یاد رکھا کریں حیسان حا اور صاد حیسان ٹھیک ہے جی اچھا جی نیکس یہ کیا جی بندقیہ 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 کیا لکھیں گے اس کو بندقیہ گھان کو بولیں گے بندقیہ اچھا جی یہ کیا جی نیکسٹ بید بید ٹھیک ہے جی ہنڈوں کو بولیں گے بید اور یہ کیا جی حدیقہ حدیقہ ٹھیک ہے گارڈن کو بولیں گے گارڈن ہی ہے حدیقہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہم کیا یہ کیا بولیں گے اس کو فراغ کو سر زفدہ زفدہ یس واد فاد دال عین زفدہ اور لاست اس کو ٹینک کو کیا بولیں گے دبابا دبابا دل کو ٹھیک ہے اچھا یہ تو تھا سوٹیبل ورڈ فار ایوری پکچر اب اگر کتاب کے اندر بک کے اندر جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے آپ کی سٹوڈنٹ بک ہے ٹینک کو خزان ہی بولتا ہے ہاں وہ ٹینک وہ وارٹر ٹینک کو خزان بولتے ہیں وارٹر ٹینک کو ٹھیک ہے یہ جو ٹینک ہے نا یہ وارٹر ٹینک نہیں ہے اس کو دبابا بولیں گے دبابا کلیئر یہ اور ٹینک ہے وہ اور ٹینک ہے وہ وارٹر ٹینک کو بولتے ہیں خزان یہ کہہ دبابا اچھا کتاب کے اندر آپ دیکھیں یہ آپ کے لیسن کے اندر پیراگراف نمبر سیکس اور پیراگراف نمبر ایٹ وہاں پہ کچھ اس طرح کی پکچرز ہیں اور ساتھ میں ایک پابندی لگائی گئی ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں جی سوٹیبل ورڈ بنائیں ایسا ورڈ جس میں ڈال آتا ہو ڈال یا پھر واد ڈال یا ڈال کیونکہ کچھ لوگ ڈال اور ڈال کو ایک جیسا پڑھ دیتے ہیں دونوں کو ڈال ہی پڑھ دیتے ہیں تو وہ انہوں نے الگ الگ دیئے ہیں کچھ ورڈ پکچرز کہتے ہیں جی ایسے الفاظ دیکھیں یا تو اس میں ڈال آئے یا اس میں واد آئے واد ٹھیک ہے جی اب اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ کیا ورڈ بنیا ہے ویسے آپ نے لکھنا ہوئی ہے جو ابھی پہلے آپ کر چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کلاس والا جو بک والا پیراگراف تو اس کو مطابق دیکھیں تو پھر یہاں پہ کیا آئے گا حیدہ ان کے ساتھ ایسا کیا ورڈ ہم لگا سکتے ہیں جس میں ڈال یا واد یوز ہو جی کوئی ہے جی میرے خیال میں تو یہ نئے جوتے مجھے لگ رہے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں حیدہ ان جدیدن کیونکہ اگر ہم اس کا کلر لیں تو کلر تو اس کا بنی ہے بنی میں ڈال نہیں آتا لیکن نئے جوتے لگ رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں حیدہ ان جدیدن نیو شوز اور حیدہ ان قدیم ان میں بھی ڈال آتا ہے جدید میں بھی ڈال آتا ہے قدیم میں بھی ٹھیک ہے جی سو قدیم پرانے تو نہیں لگ رہے ہیں نئے لگ رہے ہیں اس لئے یہ جدید ہی ٹھیک ہے حیدہ ان جدیدن لیکن اگر کوئی قدیم ان بھی لکھ دیتا ہے تو ٹھیک ہے جناب پرانے جوتے تو اس میں ڈال آ رہا ہے نیکس تھا سجادہ اس میں آلڈی ڈال آتا ہے سجادہ میں نیکس ہے حیصان اب حیصان کے ساتھ کونسا ایسا ورڈ لگائیں کہ جو اس میں یا ضاد آئے یا ڈال آئے کوئی ہے جی دین میں حیصان حیصان ابيض حیصان ضعیف دوڑ رہا ہے ماشاءاللہ ضعیف تو نہیں ہے ضعیف کے ساتھ آتا ہے لیکن حیصان ابيض کسے کہتے ہیں وائٹ کو حیصان ابيض وائٹ ہارس یا پھر آ سکتا ہے ایک لفظ آتا ہے یرکز یا را کافر ضاد یرکز کہتے ہیں جو گھوڑا پاؤں مار کے زمین کو ایسے ایسے قریدتا ہے اسے کہتے ہیں الحیصان یرکن ٹھیک ہے جی سو اس طرح لکھ سکتے ہیں الحیصان یرکز یا پھر حیصان ابيض اس میں ضعیف آ جائے گا ٹھیک ہے جی بندقیہ میں آلیڈی ڈال آتا ہے کچھ اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بیز بیز میں آلیڈی ضاد آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے جی اس کو آپ حدیقہ لکھ دیں تو ڈال آئے گا اگر عرض لکھ دیں عرض لکھ دیں تو اس میں ضاد بھی آتا ہے کوئی بھی لکھ دیں عرض بھی ٹھیک ہے حدیقہ بھی ٹھیک ہے نیکس ہے جی زفدہ اس میں ضاد آتا ہے یہ ٹھیک ہے اور نیکس ہے دبابا اس میں بھی ڈال آلیڈی آتا ہے ہمیں کچھ اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی سر جی جی زفدہ میں تو عرض بھی آ رہے ہیں دال دونوں آ رہے ہیں ہاں دونوں آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں اگر آتے ہیں تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے دونوں آتے ہیں مطلب یا عزاد یا دال والا ورڈ وہ کہتے ہیں بنائے تو یہی بن سکتے ہیں میں نے اس کو بتا دیا حضام قدیم اور جدید دونوں میں آ جاتا ہے اور حسان عبیض یا پھر حسان یا ارکود تو باقی سب آل لیڈی اس کے اندر دال اور ضاد ہے سو لیسن ہمارا رحمت اللہ کمپلیٹ ہو گیا جی آج کا سو اینی کلس قویشن اینی کنفیوزن ایباوٹ تو لیسن کسی کا ذہن میں ہو کوئی تو پوچھ سکتا ہے نہیں ہے سرے اگر نہیں ہے تو پھر ابھی تین چار منٹ ہیں یا ریسن میں جی سب تو کوئی نہیں ہے کسی کا کوئی کنفیوزن نہیں ہے پھر میں پوچھوں گا اگر نہیں ہے تو سیار اچھا اگلا پیج نیکسٹ ہی کریں گے واتائیں جی پھر ماذا یشم الولد کیا آنسر بنایا تھا اس کام نے یشم الولد الوردہ اور بھی ہو سکتا ہے کیا شم الولد رائحہ جمیلہ رائحہ جمیلہ ملکو ٹھیک ہے شم الولد الوردہ بھی ٹھیک ہے شم الولد رائحہ جمیلہ بھی ٹھیک ہے نمبر دو جی مالا سانعات الجدہ سانعات الجدہ کاکا لزیزہ ملکو ٹھیک ہے سانعات الجدہ کاکا لزیزہ یکاکا کبیرہ دونوں ہم لیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے مالا فلکاکا سکر و بیز ودہ کی ایک بامل یا کوئی ایک رکھ سکتا ہے خلقاکا سکر و بیز و دقیق و ملح نمبر فور سنزور الحدیقہ یا جدہ تی نام سنزور الحدیقہ نام سنزور الحدیقہ یا جدہ تی اور یا جدہ تی تو نہیں آئے گا جدہ تو آنسر دے رہی ہے نام سنزور الحدیقہ ٹھیک ہے ماذا ناخذ معنا سنا خوز قطعہ من القاقہ ناخذ معنا آلہ تو تصویر و قاقہ ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس لیسن میں و سوقت تک کے لئے پھر فی امان اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ ٹھیک ہے